فروزن سیکشننگ فروزن سیکشن ہوتا گیا ہے it is a procedure which is used in any pathological laboratory to perform rapid microscopic analysis of specimen کیا کہ اس میں بھی کرتے ہیں ہم میکروسکوپی ہیں لیکن rapid process ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ overnight tissue processing ہوتی ہے پھر اس کی microtomy اور staining اور پھر جا کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ rapid ہوتا ہے within hours ہوتا ہے overnight والا کام نہیں ہے اور اس کا technical name یہ ہے کہ cryo section یہ start کہاں سے ہوا جی 1905 کی بات ہے اتنی پرانی یہ start ہو چکی ہے کہ ایک ضرورت پڑی intra operative diagnosis کی کہ operation چار رہا تھا تو ان doctors کو ضرورت پڑی کہ ابھی اس کی diagnosis ہو پتا چلے تو پھر اس کے لئے اس لحاظ سے وہ operation کو continue کریں یا ختم کریں ٹھیک ہے تو وہاں کا جو چیفہ پیتالوجی تھا اس کا نام تھا لویس بی ویلسل اس نے جی ایجاد کیا منسوٹا کے لینے کے اندر اور تب سے اس میں بہت ساری آگے improvements بھی آئیں کیوں ضروری ہوتا ہے ہمیں frozen section اس میں آجی بعض وقات سرجری میں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا کہ یہ آیا کہ یہ benign tumor ہے یا malignant tumor ہے جو وہ نکالنا چاہا رہے ہیں اور وہ کتنی اس کی penetration ہوگی ہوئی ہے کیا وہ اپنی جگہ پہ محدود ہے یا پاکی باڈی میں بھی پھیلا ہوئا ہے تو اس کا result دیکھنے کے لئے urgent diagnosis چاہیے اور اس کے لئے پھر یہ frozen sectioning کی جائے گی پھر دیکھا جائے گا کہ section margin ہے کہاں تک ملک نے ایسی ہے کہاں تک جتنا وہ tissue نکال رہے ہیں کیا بزرطہ کیا یا اس کے مزید باقی بھی کسی جگہ پھیلی ہوئی ہے یا tight بدل گی ہوئی ہے کارسینوما کا پھر ایک disease ہے ganglion cell اس کو دیکھنے کے لئے بھی یہ کی جا سکتی ہے جلدی diagnosis پھر ہم پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ فارمالین میں کچھ enzymes جو ہے نا وہ damage ہو جاتے ہیں وہ ہم detect نہیں کر پاتے فار ایسیمپل ATPase NADBHA بغیرہ ہے تو جگہ ہم نے ان کو diagnose کرنا ہے ان کو check کرنا ہے ان کی condition دیکھنی ہے تو پھر ہم frozen sectioning کر سکتے ہیں پھر ہم باقی جو کچھ compounds ہیں lipped carboidate ان کو detect کرنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر دی آئی ایف میز کے direct immunoflorescence immunoflorescence نا ہم آگے پڑھیں گے immunoflorescence ٹھیک ہے تو اس کو اس کے لئے بھی ہم کر سکتے ہیں اور type of tissue ہم نے identify کرنا ہے کہ damage نہ ہوا ہم direct اس کو چیک کر لیں تو پھر frozen sectioning ان ساری صورتحال میں ہم frozen sectioning کر سکتے ہیں اچھا جی ہمیں پتا کیا کیا ہونا چاہیے ایک ہوتی ہے cryosted machine یہ کچھ pictures میں آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا جس کی detail بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ actually instrument ہے جو اس میں استعمال ہوتا ہے frozen sectioning کے لئے پھر request چاہیے surgeon actually چاہتا کیا ہے کہ کیا ہم نے دیکھنا ہے history وغیرہ کیا اس نے بیجا ہوا ہے اور ان کے ساتھ frozen sectioning میں ہمیں live ان کے ساتھ coordination میں بھی رہنا پڑتا ہے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں اور ساتھ ساتھ test کر سکیں کہ کیا ان کو چاہیے اور کیا نہیں یہ ایک example ہے request farm کی اس میں لکھا جاتا ہے یہ patient کا name ہے یہ etc اور یہ sample بیج رہے ہیں اس مقصد کے لئے پھر جب کیا وہ appropriate ہے کہ نہیں process کیا جا سکتا ہے کیا وہ ٹھیک temperature پہ ہے کیا وہ arterialize تو نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے یہ ہے جی stated operating procedure ایک hospital میں جو follow ہوتا ہے کہ کس طرح سے sample آتا اور کس طرح سے process ہوتا ہے یہ lab کا strap shot ہے یہ ایک table ہے یا workstation آپ اس کو کہہ لیں یہ اس کے board پڑا ہے اور یہ ہاں پہ tissue رکھ اس کو cut جاتا ہے اس کے section لیے جاتے ہیں اور یہ ہاں بھی light source ہے تا کہ clear ہمیں نظر آجے اگر یہ آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ knife scalpel اور باقی instruments رولر ہے اس کی tissue کی پہ mesh کرنے کے لیے اچھا یہاں پہ pps ہمیں کیا چاہیے ہوں گے ہم double glove کریں گے ساتھ میں پھر ہمیں as per need کیا کیا چاہیے ہوگا ہمیں gown چاہیے ہو سکتا ہے ہمیں respirator protection چاہیے ہو سکتی ہے eye protection چاہیے ہو اچھا جو ہم نے section لینا ایک tissue آیا نا میں for example tissue آگیا 5 cm کا تو ہم نے 5 cm کا ہی تو نہیں direct process کر دینا ہم نے اس کو section لینا representative section لینا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لینے لیکن یہ دھیان کرنا ہے کہ ٹکڑا ہم نے ٹھیک جگہ سے لیا ہو وہ part ہم نے صحیح جگہ سے لیا ہو for example ایک tissue آیا ہمارے پاس اس کی 2 mm کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے tuberculosis کے جو ایکسپیکٹی رہی ہے تو جہاں پہ ہمیں ڈیزیز لگ رہی ہے سسپیکٹی ہے ہم نے وہ portion لینا ہے تاکہ ہم سے result بھی آسکے یہ نا ہم سائیڈ سے لے لیں اور result آئی ہی نہ پھر کوشش کریں ایسے ایریا سے لیں جہاں پہ نیکروس نہ ہوئی ہو ٹیشو آٹولائز نہ ہو جو آئیڈیل سیکشن ہے اس کی تھکنس 3 to 4 میلی میٹر ہونی چاہیے اتنا چوڑا یہ ہونا چاہیے جو 3 to 4 میلی میٹر آئیڈیل سیکشن ہے لیکن اس سے کم زیادہ ہو سکتا جیسے ہی سیمپل دیا گیا تھا اس کو چاہیے فورا فریز کر لیا جائے کیونکہ ہم نے فارمالین تو ڈالنی نہیں جو یہ فکس ہو جائے تو فورا فریز کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کی جو ہے انٹیگریٹی خراب نہ ہو اور وارٹر لائز نہ ہو اچھا جی جو روٹین کی ٹیشو پروسیسنگ تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو فکس کیا تھا فارمالین کے اندر جو فروزن سیکشننگ ہے یہاں پہ ہم نے ٹیشو کو فکس نہیں کرنا اس کے اندر کیونکہ اس میں ہم نے اس کے انزائن چیک کرنے ہے تو اس لئے ہم اس کو فکس نہیں کرتے اس میں ٹیشو کیا کیا جاتا ہے فریز کر دیا جاتا ہے فریز کرنے سے جو ٹیشو کے اندر ہائیڈریشن تو ہوتی ہے پانی ہوتا ہے کچھ وہ آئس بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹیشو ہو جاتا فرم سخت ہو جاتا ہے اور پانی اس کا ایمبیڈنگ میڈیم ہے ویکس وغیرہ ہم نے نہیں ڈالی فریز ہم کر کس طرح سے سکتے ہیں بہت ایسو پینٹین یوز کر سکتے ہیں رائی آئیس یوز کر سکتے کاربن ڈالی ایکس گیس یوز کر سکتے ایروس سپلے ہم کر سکتے تو یہ ساری چیزیں ہم یوز کر سکتے ہیں ٹیشو کو فریز کر نے کے لیے یہ ہے جی کچھ سپیسیمنز اور ان کا ٹیپریچر آئیڈیل کیا ہو سکتا ہے فار اگز ہارڈ بکھا ہو ہے تو ہارڈ کا آئیڈیو ٹیپریچر مائنس سکسٹین تو مائنس ٹونٹی ہے تو اس طرح سے باقی سارے ٹیشو جائیں کہ کون سا ٹیشو کون سے ٹیپریچر پر آئیڈیل ہو سکتے اچھا جی اب کون سے میتھڈ ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں ایک تو کرائیو سٹیٹ ہے جو موسٹ کاملی یوز ہوتا ہے اور زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مائکرو ٹوم جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے چیمبر کے اندر جب ہم مائکرو ٹائپ پار رہتے تو ہم نے یہ بھی پڑا تھا چیمبر کے اندر ہی مائکرو ٹوم ہے وہ اندر ہی ہوتا ہے ٹیشو بھی اندر ہوتا ہے اندر کا ٹیمپریچر نائیگٹیو ہوتا ہے تو ٹیشو فریز بھی ہو جاتا ہے اور وہیں پہ اس کو کٹ کرتے ہیں دوسرا جی فریزنگ مائکرو ٹوم یہ علیدہ ہوتا ہے اس میں ٹیشو کو علیدہ فکس کیا جاتا ہے مائنس ٹیمپریچر پہ اور پھر مائکرو ٹوم یوز کیا جاتا ہے لیکن جو مائکرو ٹوم ہے یہ خود ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہوتا کرائیو سٹیٹ میں تو یہ ہے نا کہ ٹیمپریچر جو مائکرو ٹوم ہے اس کے اندر ہی موجود ہے اس وجہ سے وہ ٹیمپریچر کنٹرول ہے اس کا بھی مائنس ٹیمپریچر ہے اگر سٹیزنگ مائکرو ٹوم لگیں گے اس میں ٹیشو تو کرائیو سٹیٹ وغیرہ یا کسی بھی جگہ پہ فکس کر لیں گے مائنس ٹیگری پہ لیکن جو مائکرو پینل ہے جس طرح واشن مشین آپ سمجھ لیں سارے اس کے بٹن ہے کہ آپ نے ٹیمپریچر کیا سٹ کرنا ہے سائیکل کتنی دیر کا ہوگا اور سیکشن ٹھک ٹھکنس کتنی آپ نے لینی ہے یہ ساری پھر یہ فریزنگ چیمپر ہے یہ گلاس ہے ہم اس کو سلائیڈ کرائیو سٹیٹ کی آگے ٹائپ ہیں کچھ ایک کلوز سائیکل کرائیو سٹیٹ کلوز سائیکل اس کا ملہب ہے جو آپ نے ٹیشو ڈال دیا جب تک وہ مکمل نہیں ہوگا تب تک وہ نیا ٹیشو نہیں اس میں ڈال سکتے دوسرا کانٹینیوز فلو کرائیو سٹیٹ اس میں ایک جس میں ایک وقت میں زیادہ مائکرو ٹوم یوز کر سکتے ہیں ایک وقت میں زیادہ ٹیشو پروسس کر سکتے یہ یہ جو اوپر پینل تھا گلاس پینل جو سلائیڈ گار کی پیچھے ہو سکتا اس کے اندر کیا ہے اس کی یہ پکچر ہے یہ دیکھیں یہ ٹریو سٹیٹ چیمبر کی پکچر ہے اس کی اندر کیا ہے یہ دیکھیں یہ پہ آپ پھر کلوز آ سکتا کلوز میں یہ مائکرو ٹوم نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ٹیشو فکس کیا گیا ٹھیک ہے یہ پہ نائف لگا ہو مائکرو ٹوم کا یہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے اور یہ اوپر نیچے موو ہوگا تو سیکشن کی کٹنگ ہوگی اچھا یہ ایک کرائو سٹیٹ ہے اوٹی ایف فائیف تھاؤزن اس کا مارڈل ہے اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بھی بتایا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کا چیمبر دے لیں چیمبر کے اندر دے لیں لائٹ سورس ہے آپ کا ٹیمپریچر کی گیج ہے میٹر ہے بتاتا کتنا ہے سپیسیمن کا ٹیمپریچر کتنا ہے کرائو سٹیٹ کا کتنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں موٹر کی کنٹرول ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ اس کو امرجنسی کے طور پر روک سکتے ہیں اگر خدا نہ حاستہ کوئی اشیو نظر آ رہا تو اچانک اس کو امرجنسی بریک ہے اس کو روک سکتے ہیں یہ سلائٹ رہا یہاں پہ یووی لائٹ کا چیمبر ہے پھر اس کے اندر آم لائٹ بھی ہوتی ہے پھر یہ کٹنگ ویل ہے پھر یہ فرانٹ پینل ہے جہاں پہ اس کا ویسٹ بغیرہ اکٹھ ہوتا رہی دوسرا مائی یہ ریڈ سویچ نظر آ رہا یہ امرجنسی سویچ ہے آپ اس کو فورا سٹاپ کر سکتے ہیں اگر کوئی امرجنسی ہو تو جب آپ نے سیکشننگ کرنی ہے تو یہ چیز آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیشو کی اورینٹیشن آپ نے رکھی کیا ہوئی ہے نائف کے اگینسٹ کیا اینگل ہے اس کا کٹنگ سرفس آپ کی کس طرح ہے پلین اگر نہیں ہے پھر ایمبیڈنگ میڈیم کوئی یوز کیا ہے پھر بلیڈ کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے جو کٹنگ اینگل ہے اور پھر آپ نے ٹیمپریچر کیا رکھا ہو ہے اندر کا تو یہ ساری چیزیں مل کے ہی ایک اچھا سیکشن دے سکتی ہے یہ ہے یہ یہاں پہ ٹیشو کٹا یہ اس کا بلیڈ ہے اور یہ دیکھ ساتھ پلیٹ نظر آ رہی ہے یہ ہے انٹی رول پلیٹ اس کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ ٹیشو ادھر ہی گول نہ ہو جائے باریک سیکشن ہوتا ہے تو ادھر ہی گول نہ ہو سیکشن ٹیشو 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 دو طرح کا یہ آویلیبل ہے کلیر فارم میں بھی اور لائٹ بلیو کی فارم میں بھی ٹھیک ہے اچھا جی جو سیکشن وہاں پہ کٹے مایکرو ٹوم نے کرائے اس ٹیٹ کے اندر سٹیج کے اوپر پڑے ہوئے تھے بلیڈ ہولڈر کے اوپر ٹھیک ہے اس کو آپ نے روم ٹیمپریچر میں ایک سلائیڈ پہ لے کے آنا ہے اور سلائیڈ پہ آپ نے کس طرح سے لے کے آنا ہے کہ کوئی ایسی جگہ پہ آپ نے لے کے آنا ہے جہاں پہ کوئی الیکٹر سٹیٹک اٹریکشن ہو کیونکہ اس میں تو ہم ہیٹ کرتے تھے نا یاد ہوگا ہیٹ کرنے سے وہ ٹیشوز کے ساتھ فکس ہو جاتا تھا سلائیڈ کے ساتھ یہاں پہ ہم نے الیکٹر سٹیٹک اٹریکشن وہاں پہ پیدا کرنی ہے تاکہ ٹیشو جو ہے سلائیڈ کے ساتھ چمٹ جائے پھر ایسی سٹیننگ اس میں سٹیننگ کا بھی روٹین کا میتھڈ ہم نہیں استعمال کریں گے اس میں ہم ریپیڈ ایچ اینڈی سٹیننگ میتھڈ یوز کریں گے اس کے علاوہ اور بھی ہم نیڈ بیس کر سکتے ہیں اگر ہم نے ٹالوڈین میتھڈ کرنا ہے میتھلین بلو کرنا ہے یا آئل ریڈ کرنا ہے یا پریادی کے ایسی شفٹ سٹیننگ کرنی ہے ایس پر نیڈ جو بھی سٹیننگ کے میں ضرور تو ہوگی لیکن ہمیں اس کو تھوڑا سا موڈیفائیڈ ورجن یوز کریں گے تاکہ کوئی پروسیسنگ ہو جائے اچھا جی ٹیکنیک ہے کیا سٹیننگ کی کہ سب سے پہلے فروزن سیکشن کو آپ نے فکس کر لینا ہے اس میں کرنا ہے جی نائیٹی فائی پرسنٹ الکول میں ڈیپ کریں گے سلائیڈ کو فکس ہو جائے گا اس کو ڈیسٹرڈ وارٹر میں رینز کر لیا اس کے بعد ہیما ٹاکشلین کا ساتھ سٹینن کرنا ہے پھر واش کرنا ہے پھر کاؤنٹر سٹینن کرنا ہے ہیوسین کے ساتھ اور پھر آپ نے ڈی ایڈیٹ کرنا ہے تاہیل الکول کے ساتھ چھیک ہے تو یہ اس کی کوئک سٹیننگ ٹیکنیک ہے اچھا جی اب ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں فائدہ یہ ہے کہ یہ فاسٹسٹ میتھڑ ہے ہیسٹوپیتھالوجی میں سب سے تیز میتھڈی آئی ہے پھر ایمینو ہیسٹرومکومیسٹی کے لیے ایمینو فلوریسنس بغیرہ کے لیے ہم اچھے ریزلٹس لے سکتے ہیں اور پھر یہ ایزی بھی ہے پروسس تھوڑی ٹائم کا ایزی ہے فائدہ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو مارفالوجی ہم روٹین کی ہیسٹوپیتھالوجی میں دیکھ سکتے ہیں ٹیشو کی اتنی نہیں دیکھ سکتے اور اتنا تھن سیکشن بھی نہیں آتا اسے تھوڑا سا تھک آئے گا اور پھر ساتھ میں کوئی فریزنگ آرٹیفیکٹ بھی ہمیں نظر آ رہے ہوں گے یہ ہے جی دو چیزیں دیکھیں اس میں آپ کے جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہے یہ فروزن سیکشن ہے اس کی مایکروسکوپک پکچر ہے جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہے یہ ہے روٹین کی ہیسٹوپیتھالوجی تو یہ دیکھیں دونوں میں اتنا فرق آتا ہے مارفالوجی پور ہوگی فروزن سیکشننگ میں روٹین والی میں کتنے کلیر مارفالوجی ہے سارے سیلز ہمیں کلیر نظر آ رہے ہیں تو اتنا فرق ہوتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ کیا کامن پرابلمز ہیں کہ آئیس کیونکہ اس میں بن رہی ہے تو آئیس کے آرٹیفیکٹس ہمیں مایکروسکوپ میں نظر آ سکتے ہیں ہمیں ہنڈریس کر سکتے ہیں ہمارے ایکچو ریزرڈ میں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ایکچلی ٹیشو کا کوئی چیز ہے یا یہ آئیس سے بنا ہوا ہے نائف کے آرٹیفیکٹس آ سکتے ہیں نائف کے آرٹیفیکٹس ہم نے پڑے بھی تھے پہلے کہ اس میں کس طرح کیا آ سکتے ہیں کوئی ببل آ سکتے ہیں کوئی ٹینجنشل سیکشنز آ سکتے ہیں سیکشن کسی کسی جگہ سے تھک اور تھن ہو سکتا ہے فولڈ ہو سکتا ہے رنکل ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیز اگر ٹیشو کو آپ نے کر دیا یا آور فریز فارکز ایپل اس کو چاہیے تھا مائنس ٹونٹی ڈگری آپ نے اس کو دے دیا مائنس ففٹی تو اس سے بھی کیا ہوگا سیکشن کے اندر ہول ہو جائیں گے کاٹنے کے دوران سیکشن میں ہولز آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ٹھیک ریزلٹ نہیں آئے گا اس میں آپ نے کیا چیزیں انشور کرنی ہے کالٹی کنٹرول کہ دو کیسز کبھی بھی ایک جگہ پہ آپ نے نہیں رکھنے کیونکہ ٹیشو کی اوپر لیبلنگ باز کارت نہیں کی ہوتی ہم نے سلائٹ کی اوپر لیبلنگ کی ہوتی ہے تو میکس ہو سکتے ہیں جو بھی آپ نے بلاغ کا سسٹم میں ڈرٹیفکیشن رکھنا ہے وہ آپ نے ضرور رکھنا ہے اس کی لیبلنگ کی ہوئی اوپرا پر لیکن ایک وقت میں دو کیس آپ نے پھر بھی نہیں رکھنا ہے اور انلیبلڈ ٹیشو کو پروسس نہیں کرنا پہلے اس کو کوئی لیبلنگ ٹیکنی کر کے پھر کرنا مینٹینس بھی بڑی ضروری ہے اس کو آپ پریادکلی کلین کریں اس کے نائف جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹ رکھیں اور یہ کم یوز ہوتا ہے اس وجہ سے آپ نے اس کو ایک دفعہ یوز کر لیا اس کے بعد ڈیکنڈامینیٹ کر کے بند کر دیں الکول کے ساتھ کلین بھی کر لیں ڈیکنڈامینیٹ بھی کر لیں یہ دیکھیں یہ ایک ایگزیمپل ہے کہ اس میں ٹیشو کاتے گے یہ سلائٹ پڑی ہیں اس طرح کلین لی نیس نہیں رہتی اس کی تو جب آپ نے یہ ساری سلائٹ نکال لی یوز کر لی اس کے بعد آپ اس کو کلین کر دیں گے ڈیکنڈامینیٹ کر دیں گے اچھا جی یہ میس یوز بھی ہو سکتا ہے ایک کام روٹین کی ٹیشو ہی اسٹو پتالوجی میں ہو سکتا ہے لیکن جناب ڈاکٹر کہے گا نہیں میں تہائی کرنا میں نے جلدی ریزلٹ لینا ہے تو پھر یہ میس یوز ہو جائے گا اس کے آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ روٹین کی سٹو پتالوجی سے زیادہ اچھے نہیں ہیں اس سے بیڈ ہیں تو اس وجہ سے میس یوز اس کو نہیں کرنا چاہیے اب جی فائنل بات یہ ہی ہوئی کہ جو ڈیفینیٹ ڈائیگنوزز ہے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمدر پرسنٹ شور کریں گے کچھ پرسنٹیج اب چانس آف ایرل رہ جاتا ہے ٹھیک ہے میس یوز آپ نے آوائٹ کرنا ہے اور روٹین ٹیشو کا یہ سبسٹیچوٹ نہیں ہے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے اگر روٹین پروسیسنگ ہی ہو جی بیٹا ہمارا یہاں پہ یہ انڈ ہوتا ہے آپ بتا دیں کوئی کوئیسٹن ہے تو پوچھ سکتے ہیں اینی کوئیسٹن جی بچے آنی کوئیسٹن پوچھ لیں کوئی سمجھ نہیں آیا کہ سب سمجھا رہا ہے اب آپ سے اگر کوئیسٹن پوچھا جائے کہ دس میجر ڈیفرنس بتائیں روٹین کی ٹیشو پروسیسنگ میں اور کرائیو سیکشننگ میں موسیقی